ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ سات بجے میدان سجے گا آساب کی سنسنی خیز بار اور روحیت سینہ کے خلاف بابر الیون تیار ہوگا ایک دوسرے پر کاری بار چوکے اور چکوں کی ہوگی بھرمار بھارت کو ہرانے کے لیے ٹاوس اہم کوہلی کا جلد آؤٹ ہونا ضروری کوہلی پر کہر بن کر ٹوٹنا ہے شرما کو شرمندہ کرنا ہے بابر آزم نے اہم تاکرے میں بھارت کے خلاف منصوبہ تیار کر لیا سپر پر آؤٹ ہونے والے آزم قان فائنل الیون سے ہی آؤٹ آماد دسیم کی انٹری کومی ٹیم بھارت کے خلاف چار فاسٹ بولرز دو آلڈ راؤنڈرز کے ساتھ میدان میں اترے گی مجھ کوئی بھی ہو دلچسپ ہونا چاہیے پاکستانی ٹیم میں بہت ٹیننٹ ہے تمام لڑکے بہت ینگ ہیں اور ٹیننٹڈ ہیں وہ اپنی سپرٹ کو قائم کریں تو پاکستان اور انڈیا کا میچ بہت دلچسپ ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کا جب بھی ٹاکرا ہوتا ہے اور جب بھی میچ ہوتا ہے تو میرے خواہ سے پورے دنیا کے اندر ہی جہاں جہاں مسلمان اور پاکستانی ہیں تو ان کی وش یہ ہی ہوتی ہوگی پاکستان جو ہے وہ ون کرے پاکستان کے اندر اچھا ٹیلنٹ ہے اور انشاءاللہ ہماری بھی وش یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اس میچ میں ون کرے گا پاکستان ایک بہتر ٹیم ہے لیکن جیسے ان کی پرفارمنس چل لئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاید آگے انڈیا کو بھی چیز کر پائیں گی ہمیشہ کی طرح پاکستان انڈیا کا میچ ہماری لئے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوگا ایکسائیٹڈ ہے ہم لوگ اور امیدیں بہت زیادہ ہیں پاکستان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی ٹیم سے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے ہم ضرور انڈیا سے جیتیں گے اور میری پوری اپنی پاکستان کی ٹیم کو بہت مبارک بات پتہ سے کم کچھ نہیں ہارنا تو لڑکر ہارنا کرکٹ مداہوں نے قومی ستاروں کو خبردار کر دیا کرکٹ لبرز کا کہنا ہے کہ ہمیں تم سے پیار ہے صرف جیت کی صورت میں امریکہ سے شکست پر ناراض شائقین نے قومی ٹیم کے لیے لفظ شکست کو خارج کر دیا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پاک بھارت میچ میں کیا ہونے والا ہے امید ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں کم بیٹ کریں گے پاکستان کی ٹیم کے ہیڈ کوش گیری کرسٹن کی بھارت کے خلاف میچ سے قبل نیو یورک میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ ماضی پر انحصار نہیں کرنا پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا میچ ہے پلئیرز کو بھی اس کا اندازہ ہے پچھلی شکست کو بھلا کر اس میچ پر فاکس کرنا ہوگا پاکستان ٹیم کسی صورت کمزور حریف نہیں امریکہ سے شکست کی بعد ضروری نہیں کہ پاکستان دوبارہ بھی ہارے پاکستانی ٹیم یقیناً غلطیوں کا تجزیہ کر کے آئے گی بھارتی کپتان روحید شرما نے گرین چرس کو خطرناک مد مقابل قرار دے دیا کہا ٹی ٹونٹی میں حالات کبھی بھی بدل جاتے ہیں ٹی ٹونٹی مقابلوں میں بھارت کا پلڑا بھاری ویوایتی حریفوں کے درمیان سات ٹی ٹونٹی مقابلوں میں بھارت پانچ اور پاکستان ایک میں فاتح رہا ایک میچ ٹائ ہوا دو نوٹی میں آج میں بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں گی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دو ہزارے کیس کے گروپ میچ میں پاکستانی بابا رازم کی قیادت میں بھارت کو دس وکٹوں سے عبرتناک شکست دے کر تاریخی کامیابی حاصل کی تھی کیا قومی ٹیم ایک بار پھر تاریخ دھرائے گی نیو یورک میں پاک بھارت میچ کے دوران بارش بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار غیر ملکی میٹ آفیس کے مطابق آج میچ کے دوران بارش کے امکانات ہیں نیو یورک میں آج تقریباً سارا دن ہلکی اور تیز بارش کی پیش گوئی بارش کی وجہ سے میچ نہ ہو سکا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا نیو یورک سٹیڈیم کی پیچ کی غیر جکینی نے پاک بھارت میچ سے قبل صورتحال دلچسپ بنا دی کرکٹ پندیتوں کا ماننا ہے کہ نیو یورک کی متنازر ڈروپ این پیچ پاک بھارت میچ کو متنازر بنا سکتی ہے پیچ پر پاکستانی فاسٹ بولرز بھارتی ٹاپ آرڈرز کو کھا جائیں گے ہم سایہ ملک نے خدشات ظاہر کر دی ہے آئی سی سی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 36 رنز سے شکاست دے دی آسٹریلیا نے 201 رنز بنا کر ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں اب تک کا سب سے بڑا ٹوٹل سکور کیا ڈیویڈ وارنر نے 16 گیندوں پر 49 رنز بنائے چار چکے اور دو چوکے لگائے حدف کے تاقب میں انگلیش ٹیم صرف 165 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی شہر شہر بڑے میچ کے لیے بڑی سکرینز بھی لگ گئیں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں آئی سی سی کی جانب سے پاک بھارت میچ کے لیے خصوصی انتظامات فینزون میں شاکین کے لیے 30 فٹ لمبی اور 70 فٹ چوڑی چار سکرینے نصب کی گئے ہیں سٹیڈیم میں فری اینٹری ہو گی دیگر شہر میں بھی مختلف مقامات پر چھوٹی بڑی سکرینز لگ گئیں گوینر سندھ کا جرید کی صورت میں گوینر ہاؤس میں جشن منانے کا علاہ وزیراعظم شہباز شریف پانچ روزہ تاریخی دورہ چین مکمل کر کے پاکستان واپس پہنچ گئے شاندار مہمان نبازی پر وزیراعظم پاکستان نے چینی قیادت کا شکریہ دا کیا کہا پاکستان اور چین کی دوستی لا زوال اور بے مثال ہے چینی صدر کے آبائی شہر شیعون میں وزیراعظم کی مسروفیات رہی کامیاب دورہ چین کے بعد اعلامیہ بھی جاری چینی قیادت کا پاکستان کی خودنختاری قومی ازادی اور علاقہ سلامتی کے لیے مکمل حمایت جاری رکھنے کا آیادہ مریم نباز شریف کی بھی کامیاب دورے پر وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات نون لیگ کا ایک اور پنچی اڑ گیا سابق ونہ سندھ اور نباز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے پاکستان مسلم لیگ نباز چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہا کافی عرصے پہلے فیصلہ کر لیا تھا پابو پولٹیکس شروع ہونے سے ساتھ چنلا مشکل ہو جاتا ہے عرصہ اقبل لیگی کی عادت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا ملک بھر میں بجلی کا شوٹ فال پانچ ہزار پانچ سو تینٹالیس میگا وارٹ تک جا پہنچا بجلی کی طلب پچیس ہزار میگا وارٹ سرکاری ذرائع کی مطابق ملک بھر میں چھ گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری لائن لاسز والی علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری وادی نیلم آزاب کشمیر میں تابت کے مقام پر گاڑی دریائے نیلم مجاگری اندونہ حادثے میں تین افراجان سے گئے ریسکیو ٹیموں نے تینوں سیاہوں کی لاشیں نکال ہی ضروری کاروائی کیلئے ہسپتال منتقل پنجاب میں حکومت اور گورننس کے نظام میں انقلابی فیصلہ وزارتوں اور محکموں میں تبدیلی کا اعلان فالتو نکمے اور خساروں کے شکار اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی وزیرالہ پنجاب نے ریسٹرکچرنگ کے منصوبے کی منظوری دے دی وزیرالہ کا کہنا ہے کہ ریسٹرکچرنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے اربوں روپے کی برچت ہوگی سیبر پختونخہ کے صوبائی وزیر جنگلات فضل حکیم کی آبائی زلہ میں جنگلات کی بے درے کٹائی جاری دن دہارے چار باگ اور گردنواح میں بے خوف تمبر مافیا کی کاروائیاں بلین ٹری سونا میں شروع کرنے والے حکومت لاکھوں کی تعداد میں قیمتی درخت بچانے میں ناکام قیمتی لکھری ٹرکوں میں لاد کر سمگل ہونے لگی انتظامیہ لاعلم عید قربان سے قبل سپر سنڈے مویشی منڈیوں میں گزرنے لگا شہریوں کی بڑی تعداد قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈی پہنچ گئی گہکوں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو جاری ہر کسی کو من پسند جانور کی تلاش کسی کی بکرے تو کسی کی بیل لینے کے لیے تقرار بچوں کا بھی اپنی پسند کے جانور پر اسرار کوپسورت جانور اپنی اداوں سے خریداروں کو لبانے لگے ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار لاہور میں پارہ چالیس ڈگری تک پہنچ گیا ڈی جی خان میں درجہ حرارت تنتالیس و نواب شاہ میں پنتالیس تک جانے کا انکان ہے بلوچستان میں بھی گرمی کا پارہ ہائے گلگت بلتستان خیبر بختونخہ کے بلائی لاکھوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے غزہ میں سہونی فوج کے مظلوم فلسطینیوں پر تابر توڑ حملے جاری رات گئے اسرائیل کے غزہ کے مختلف علاقوں پر بموں کی برسات دو سو سے زائد فلسطینی شہید چار سو زخمی سبح کے وقت میں بھی سہونی فوج کا نصیرات کیمپ پر وحشیانہ حملہ رفع پر بھی بمباری شہادتوں کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار آرسو سے تجاوز کر گئی تیرہ سی ہزار چھے سو ایسی افراد زخمی ادھر اسرائیلی فورسز کی جانب سے نصیرات کیمپ سے چار یرگمالیوں کو بازیاب کرانے کا دعویٰ سامنے آ گیا ادھر نصیرات کیمپ پر اسرائیلی بمباری پر اوائی سی نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا انتہا پسند نرندر مودی تیسری مدد کے لیے وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے لیے تیار حلف برداری کی تقریب آج ہوگی دیگر جماعتوں کی بے ساکھیوں سے مودی حکومت بنائیں گے تقریب حلف برداری مقام وقت کے ساتھ شام سات بجے نئے دلی میں شروع ہوگی سری لنکا بنگلہ دیش نیپال مالدیب سمیت کئی ممالک سربراہن کو تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت تقریب کی موقع پر پولیس نے دارا حکومت نئے دلی کو اگلے دو روز کے لیے نو فلائی زون بھی قرار دے دیا بھارت کے عام اتخابات میں اٹھتہ مسلمان امیدواروں میں سے صرف چوبیس مسلمان ارکان ہی الیکشن جیت سکے سعودی عرب میں آزمین حج کو سہولیات دینے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری آزمین کے لیے الیکٹرک سکوٹر کے خصوصی ٹریک تیار آنے جانے کے لیے ایک اشاریہ دو کلومیٹر کے تین ٹریک بنائے گئے ہیں پہلا ٹریک مزدلفہ اور منص کے درمیان ہے دوسرا جمرات پل جائیں کے لیے جبکہ تیسرا ٹریک جمرات جانے والے راستے پر بنائے گیا ہے روہ سال اٹھارہ لاکھ سے زائد افراد حج کی مبارک سعادت حاصل کریں گے معروف ٹی وی میزمان اور سکولر ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین کو مداہوں سے بچھڑے دو برس بیٹھ کے ڈاکٹر آمیر لیاکت بولنے سے بھی بابستہ رہے آمیر لیاکت حسین کی نادیا کلام آج بھی مقبول اندھیرہ اوجالہ کے پولیس انسپیکٹر ادھکار جمیل فخری کو مداہوں سے بچھڑے تیرہ برس بیٹھ گئے ڈراما سیریل اندھیرہ اوجالہ نے ادھکار جمیل فخری کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا 1981 میں فلم یہ زمانہ اور ہے میں بہترین مزاہیہ ادھکاری پر نگار ایوارڈ حاصل کیا لیجنڈ ادھکار سال دو ہزار بائیس پرائیڈ آف پرفارمنس کے بھی حق دار قرار پائے فرنچ اوپن سینسٹار سپین کے کارلس الکاریس آج فائنل میں جرمن کھلاڑی علیکی زینڈر کا مقابلہ کریں گے آلمی نمبر تھری نے سیمی فائنل میں جنگ سینس کو شکست کیا اینیمیٹیڈ فلموں کے شوقین ہو جائیں تیار فلم انسائیڈ آوٹ ٹو کی ریلیز میں چند روز باقی فلم چودہ جون کو سنما گھروں کی زینہ تنے کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے